اسلام علیکم اب بولنا ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن آج بہت ہی اہم دن گزراج بہت اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے ویلاغ میں کچھ باتیں آپ سے دلچسپ ہیں جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آج سپیکر قوم اسمبلی نے ہنگامی ازلاج بھی طلب کر لیا ہے سپریم کورٹ کا بھی ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آگیا ہے عمران خان صاحب حفاظتی زمانت منظور کرنے کے لئے لاؤر ہائی کورٹ پیش ہوئے ان کو وہاں سے حفاظتی زمانت بھی مل گئی اور کارکنان بھی ان کے ہمراہ تھے اور خان صاحب باعزت طریقے سے اپنی رہائشگاہ زمان پر واپس بھی آ گئے تو جیسا کہ سٹیٹ بینک الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ فنڈ جاری کرے گا سپریم کورٹ کا یہ حکم جاری ہو گیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو بینچ بنا تھا انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو ہے سٹیٹ بینک ڈائریکٹ فنڈ فراہم کرے گا سارا کچھ جائزہ لینے کے بعد ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوگا اور جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کرنے والا جو وکیل ہے وہ وہی وکیل ہے جو عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے شخص کا وکیل ہے یہ ایک بہت اہم بات سامنے آ رہی ہے کہ دیکھیں جس شخص نے خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا تھا یہ وکیل جو تھے یہ وہی وکیل تھے جنہوں نے اس لڑکے کے حق میں کیس لڑ رہے تھے اور یہ وکیل ہی ہیں جنہوں نے ان ججز کے خلاف جو ہے ریفرنس دائر کی ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا لیکن خبر بڑی دلچسپ ہے ہمیں بھی انتظار رہے گا کہ اور کون کون سے پاکستان کی سیاست میں ٹویسٹ آنے ہیں اور کون کون سے واقعات ہیں جو ہم نے دیکھنے ہیں خیر آگے میں آپ کو ایک اور مزیدار خبر دوں کہ ہینہ پرویز بڑ ساہبہ نے نا ایک بہت اہم کانہ سا ٹویٹ کیا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے اہم کانہ ٹویٹ کرنے سے باز نہیں آتی اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے یہ کہنا چاہ رہی تھی میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا مطلب کہ وہ پھر اس کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن جب پانی سر سے اوپر ہو جائے پھر وہ کور نہیں ہوتا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرا محمد نواز شریف صاحب کی تصفیح لگائی کہ میرے قائد میرے عظیم لیڈر جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ پہنچ گئے تو اس کے بعد جو ہے امران ریاض خان صاحب نے بڑا مزیدار ٹویٹ کیا امران ریاض خان نے کہا کہ جب میرے صاحب اتنے ہی قریب آگئے ہیں تو آ کے پاکستان کا بھی ایک چکر لگا لیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے کس صفائی کے ساتھ چھوٹے میرے صاحب نے پاکستان کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے اس کے بعد صداقت علی عباد صاحب نے بھی ٹویٹ کا بڑا مزیدار کیا انہوں نے بڑا مزیداری جواب دیا مسالے دار آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آ کے دیکھیں کہ کس طرح دیدار کریں اس ملک کا کس دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ اور ریاکاری کر لیتے ہو مطلب کہ صداقت علی عباد صاحب نے مخاطب کیا کہ کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹ اور ریاکاری کر لیتے ہو بیماری کا جھوٹا بہانہ بنا کر چھے ہفتوں کی چھوٹی لے کر چار سال تک آپ ملک واپس نہیں آئے اور آپ خوش ہیں کہ آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں تو کہتے کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ مجرم اللہ کے گھر میں اپنی حرکت پر کس طرح شرمندہ ہے تو یہ غلطہ ہوگا تو انہوں نے بھی ہینہ پر ریز بٹ صاحبہ کے ٹویٹ کا یہ جواب دیا آپ کو پتہ ہے پھر سوچل میڈیا پہ اگر آپ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو نیچے اچھے اور برے سب کی بھرمار لگ جاتی ہے تو میرے خیال سے انہوں نے اچھی ٹانک ہیچی ہے صداقت علی عباد صاحب نے جو ہینہ پر ریز بٹ صاحبہ کی اور آج کا دن بھی کافی گہمہ گہمی والا راہ عمران خان جب اپنی پیشی کے لیے ہائی کورٹ گئے اور پھر اسلامباد میں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو فنڈ دینے کا حکم نامہ جاری کر دی ہے تو اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ ایک بڑا ادارہ ہے چیف ادارہ ہے پاکستان کا آپ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ہوا میں نہیں لے رہا سکتے اگر سپریم کورٹ کوئی آرڈر دے گا تو اس پر عمل کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے آئین عدلیہ قانون ان سب کی پازداری کرنا ان سب کے حکم کی تعمیل کرنا ہم سب ہر مسلمان پاکستانی شہری کا بقاعدہ فرض ہے تو ہمیں ہمارا فرض ادا کرنا چاہیے تو میرے خیال سے یہ سپریم کورٹ کا اچھا اقدام تھا اور انشاءاللہ آگے بہتر ہوتا جائے گا پاکستان کی حق میں اور ہمیں بھی انتظار رہے گا کہ الیکشن جلد ہوں تاکہ خان صاحب ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ جیت کر دوبارہ وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھیں اور اس ملک کی بھاگ دور سنبھالیں اور اس ملک کے لیے اچھے فیصلے کریں جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتر کریں اسی کے ساتھ اپنے مزبان کو اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے گوانے